السلام علیکم و رحمت اللہ کی سوال ہے اگر ناپاک ہلکا گھیلہ تولیا ہو تو اس سے تر جسم یا ہاتھ صاف کیے جائے تو کیا ہاتھ یا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا یعنی کہ اگر جس کپڑے سے تولیا لگا لے کوئی اور چیز لگا لے کوئی چادر کوئی روبات وہ بھی ناپاک ہے وہ ناپاک ہے اور گھیلہ ہے اور جو بندہ آیا ہے اس نے اس سے ہاتھ صاف کر لیا ہے بدن صاف کر لیا ہے اب ظاہری بات ہے وہ ناپاک ہے اور وہ سوکا نہیں ہے وہ ہو بھی وہ تر ہے وہ گھیلہ پر اس کے اندر ہے اب جسم کے جس حصے پہ لگے گا وہ جسم کا حصہ ناپاک ہو جائے گا کپڑے میں جہا لگے گا وہ کپڑا نجاست وہاں لگ جائے گی وہ کپڑے ناپاک ہو جائے گی تو لہٰذا جو تولیا یا کوئی کپڑا روبال وغیرہ ناپاک ہے تو اس کو پاک کر لینا چاہیے اگر وہ ہلکہ لکا گھیلہ ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ اس کو پکڑے گی تو اس کا گھیلہ پر وہ ناپاکی آپ کے جسم میں لگے گی آپ کے ہاتھ میں لگے گی اب ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر روبال یا تولیا گھیلہ ہوتا ہے موپر مارتے تو وہ سارا جو پانی ہوتا ہے جو موپی گھیلہ ہو جاتا ہے اس طرح نجاست لگ جاتی کپڑوں کو تو لہٰذا نجس ہے تولیا روبال نجس ہے تو اس کو پاک کر رہے پہلے اچھی طریقے پاک ہاں پاک ہے پھر ملنے وہ الگ مسئلہ ہے ناپاک ہے تو اگر وہ ناپاک ہے پھر آپ اس سے ہاتھ ساف کر رہے ہیں جسم کو لگا رہے ہیں بندر کا کپڑے ساف کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جہا جہا وہ نجاست لگے گی اس جگہ کو وہ ناپاک کر دے گی تو یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیاد رکھیں ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ